دیکھیں آپ کی طرح میں بھی بہت افسر تھا ہوں مجھے پتہ ہے کہ فینس کو زبردست چھوٹ لگی ہے کیونکہ یہ میک جیتنے والا تھا اور اگر آپ 120 رن چیز نہیں کر سکتے ہیں جیسی مرزی وکیٹ ہو جیسی مرزی کنڈیشن لو تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ورلڈ کپ میں امیدیں لگا کے بیٹھیں زمبابر 11 کی ایسی کی تیسی پھیر دیا انڈیا نے اگر آپ نے زلط کی آخری انتہا دیکھنی ہے آپ انڈیا ورسس پاکستان میچ دیکھ لیں اور وہاں پر پاکستان کی ٹیم جیسے زلیل ہوئی ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیں گے یہ زلط کی آخری انتہا ہے اب یہ بابر اور رجوان یہ ناسور کی طرح پاکستان کی کرکٹ کھا گئے یہ شبراتی اداکاری کی دکان اس نے چالیس بیالیس بولے کھیل کے بکٹ سرو کر دی پاکستان کو برباد کر کے چلا گیا بمرہ کو دیکھتے ہی تمہارے فائل کلاس کپتان کا بلہ ہل گیا برباد کر دیا پاکستان کی کرکٹ کو ابے تو اپنی مرضی کی سلو لو وکٹ پہ ایک سو بیس چیز نہیں کرے گا تو پھر کیا چیز کرے گا گھنٹے کے کنگ بابر کو یہ کیا گیا آپ لوگوں نے یہ کیا کیا آپ نے کیا تھا یہ جیتا ہوں میں دیا یہ جیتا ہوں میں چھار گئے ہمارے گھنٹے ہیں کہ کینگر کیا ہے آئے تو تیلے مطلب کی پچھتی اپنی اپنی چالیس کر لیتا چالیس پہ تین ہزار ڈالر کا ٹریکٹر بیچ کے یہ پاکستان سیدھر ہے اور ان کے آپ حالت چیک کریں یہ یہ آرمی نے ڈرننگ گئی ہے ان کو کامن سینس نہیں ہے یہ پچیس آر سے گرگٹ کھیل رہے ہیں چھوٹا سا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے بڑے شرم کی بات ایک سو بیس رنز چھے کی ایوریز یار آپ ختم کر دو اتنا لمبا کھیل گئے تو ختم کر دو اس کے بعد جیسے پریشر میں آئے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ کھیلنا نہیں آرہا جب آپ ایسے یاری دوستی والی ٹیم بنائیں گے تو ایسی ہوگا اپنے دوستوں کو بچا رہے ہیں بنا ہوا ہے کوئی بریڈ مین بنا ہوا ہے کوئی ایگل بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے لیکن ایک سو بیس رنز چیز کرتے ہوئے کھڑک ہو گئے ہیں بھائی اور ریپ ہوا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ لائیو جو ریپ ہوا ہے پاکستانی ٹیم کا تو کچھ غلط نہیں ہوگا شویب اختر نے یہ بولا ہے کہ بابر آزم کو میرا مشہور ہے کہ پہلے جا کے بھائی دومیسٹک کھیل اور یہ ترائی کر کہ میں آج فینش کس طرح گیا جاتے ہیں میں آج جیتوانے گی نا پریکٹس کار گیا آدھر کہ میں آج جیتوانے کس طرح جاتے ہیں کیونکہ کرکٹ کھیلتے ہوئے تو جیتنا ٹائم ہو گیا بیٹا بچہ پیدا ہو گئے چلنا شروع کر دیتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن تُو گھنٹے گئے نہ تجھے کپتانی آئی ہے نہ گھنٹے گئے تجھے بیٹنگ کرنی آئی ہے بابر صاحب ہمارے پاکچن کے بیٹن میں ہم ممت کرتے ہیں ایسے گلائٹ پتہ نہیں دی سلیپ ہے دکھتا ہے تو بولتا ہوں جو پلئر ایک تشریح کھچوانے کے لیے ایک ڈینر کے لیے پچیس پچیس ڈالر کی بات کرتے ہیں تو کیا ملکی نمائندگی کریں گے سٹار ہوتا ہے ادھر سٹار لگاوا ادھر ہیلمٹ پہ اس سے محبت تھوڑی ملت سے محبت نہیں ہے بس ہم پاکچن ٹیم میں نہیں ہوں گے تو ہم فرنچائز کرکٹ کھیلیں گے دنیا میں کسام کھاروں نہیں دینی چاہیے جہدت حالانکہ میں بولتا ہوں جہدت دیں نہیں دینی چاہیے جو ملک سے سنسیر نہیں ہے وہ کہاں کس سے سنسیر ہوگا دیکھیں آپ کی طرح میں بھی بہت افسر ٹا ہوں مجھے پتا ہے کہ فینس کو زبردست چھوٹ لگی ہے کیونکہ یہ میں جیتنے والا تھا اور اگر آپ ایک سو بیس رن چیز نہیں کر سکتے ہیں جیسی مرضی وکیٹ ہو جیسی مرضی کنڈیشن دو تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ورلڈ کپ میں امیدیں لگا کے بیٹھیں اور فینس کو بھی اب آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ٹیم ایک حق تک آپ کے اپریٹ کر سکتی ہے یعنی کہ یہ وہ آئیڈیل سینیریو پاکستان نے تو کیا ہے نا to snatch defeat from the jaws of victory کیونکہ ساری چیزیں tailor made تھی پہلے ہاف میں اتنا زور لگایا اور اتنی زیادہ امیدیں بنوائیں مگر آپ جب تک کہ wholesome performance نہیں دیں گے جب تک کہ پوری دونوں innings ٹھیک نہیں کھیلیں گے آپ نہیں جیت سکتے ہیں اور بیٹنگ میں ہمارے مسئلے بڑی دیر سے چل رہے ہیں اور یہ مسئلے اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ نہ application ہے نہ quality class ہے نہ کوئی game awareness ہے ایک اچھی ٹیم آتی ہے تو ہم تھر تھر کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ایک partnership کی ضرورت تھی aggressive ایک innings کی ضرورت تھی کوئی تو حملہ کرتا یہ match idly تو 16 hours میں ختم ہو جانا چاہیئے تھا جسپریٹ بھوم رہا دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ اب ایک اپنی ہی league میں ہے یہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں جسپریٹ بھوم رہا کہ آپ کے best bowler ہیں وہ آپ کو wicket ڈلاتے ہیں سو کہیں پہلا over کیا ہوتا تو شاید یہ جو opening partnership ہے پاکستان کی یہ بھی وہاں تک نہ چلتی اور بھارت بہت جلدی اس match میں آ جاتا وہ ایک critical mistake کی تھی روحیت شرما نے باٹ جہاں پہ بھی ball کیا ہے انہوں نے اور جس phase میں آکے ball کیا large off bowling کی ہے اور ان کے جو last 2 overs تھے وہ ہی make اور break تھا وہ ہی پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا match ہے بھوم رہ کے 2 overs اگر ہم سہ گئے تو پھر ہم تر جائیں گے مگر ایسا ہونے پاکستان کہاں دیتا ہے رزوان نے وہ بیٹو کیسی shot کھیل دی اس کے بعد pressure create کیا بھوم رہا نے اور پھر run rate جو ہے وہ 6 سے 6.5 6.7.7.8 وہ ایسے نا جیسے مریض کو heart attack ہوا ہوتا ہے تو اس کی نبز بند ہونے سے پہلے وہ پہلے ایسے ایسے جاتا ہے پھر flat line ہو جاتی ہے تو پاکستان کی بیٹنگ کا بھی وہی حال کیا جسپرید بھوم رہا نے کہ پہلے ایسے 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 اور پھر flat line اور want credit جاتے ہیں کیونکہ precision driven یعنی کہ precision driven سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ball ان کی بات مانتا ہے یہ اب اس quality کے بولن ہے یار اگر آپ مانو یا نہ مانو ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہوئی یکین کرو میں سویا نہیں ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا اور بار بار رونا آ رہا ہے پاکستانی ہر بندہ رو رہا ہے پوری پورا پاکستان رو رہا ہے جو کیا گیا ہمارے ساتھ ہمارے گھنٹوں کے پلیئرز نے شویب اختر راشد رتیف مسیم اکرم ایون رمیز راجہ جو اتر بیٹھ کے بچارہ کمینٹری کر رہا تھا ہر بندہ تپا ہوئے ہر بندہ تپا ہوئے ہر بندہ تپا ہوئے یہ کیا گیا آپ لوگ نے یہ کیا کیا آپ نے کیا تھا یہ جیتا ہوں میں آج دیا ہی ہو جیتا ہوں میں چھار گئے ہو ہمارے گھنٹے کہ کینگل کیا ہے آئی تو تیرے مطلب کی پچھتی اپنی چالیس کار لیتا چالیس پہ تجھے نہیں تھا کسی نے پوچھنا آئی تو تُو چالیس پہ چالیس کرتا تھا تیرے گلے میں میں ہاتھ ڈالتا کہ یا تُو نے میں آجی تُو آج اپھی لگا ایک دو میرے گھنٹے کہ کینگل تُو نے وہی کیا جو تیری لند ہی شکل ہے شوے بختر نے یہ بولا ہے کہ بابر آزم کو میرا مشور ہے کہ پہلے جا کے بھئی ڈومیسٹی کھیل اور یہ اور یہ ترائی کر کہ میں آج فینش کس طرح کیا جاتے ہیں میں آج جیتوانے کی نا پریکٹس کر گیا کہ میں آج جیتوائے کس طرح جاتے ہیں کیونکہ کرکٹ کھیلتے ہوئے تُو جیتنا ٹائم ہو گیا نا بیٹا بچہ پیدا ہوگے چلنا شروع کہتا ہے لیکن تُو گھنٹے گئے نہ تجھے کپتانی آئی ہے نہ گھنٹے گئے تجھے جو بیٹنگ کرنی آئی ہے اور شوے بختر نے بات 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 کیا بولیا ریزمان یہ جو فیک تبلیگی ہے بلر لپسٹک مولوی اس کے بارے میں شوے بختر نے بات کیا بولا ہے شوے بختر نے بولا ہے کہ محمد ریزمان جان کے اپنی وکڑ دے گئے ہے اس کو پتا تھا گمراہ گے آگے کہ بھائی وہ میری پھاڑ دے گا پکڑ گئے اور میں ادھر کسے سے آؤٹ ہو جاؤں باسر اس کو پتا تھا انڈیا کیا کہ میری نہیں چلے گی پورا پاکستان ہو رہا ہے یہ ان پتیس کرو عوام کی زلط کا سبب بنے آئے یہ گیارہ گھنٹے کے پلیئر جو ہیں بطرم آپ نے پورے پاکستان کے ہل لگا دی ہیں پکڑ کے انڈیا سے موں کالا کروا بھر آگے ہو بابا آپ کو وہ کرکڑ میں ویسے بھی بہا بھی ہیں آپ کے انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے ایل پہ آجاؤ ابے یہ بابا روزوان یہ ناسور کی طرح پاکستان کی کرکٹ کھا گئے یہ شبے راتی اداکاری کی دکان اس نے چالیز بیالیس بولے کھیل کے وکٹ درو کر دی پاکستان کو برباد کر کے چلا گیا بومرہ کو دیکھتے ہی تمہارے بول کلاس کپتان کا ملہ ہل گیا ہلا ڈالا اس نے گرا ڈالا برباد کر دیا پاکستان کی کرکٹ کو ابے تو اپنی مرضی کی سلو لو وکٹ پہ ایک سو بیس چیز نہیں کرے گا تو پھر کیا چیز کرے گا گھنٹے کے کینگ دیکھنا تمہاری میرے گھنٹے کے کینگ دالیا بگتو آجاؤ بگر تو شرم آنی چاہیے تمہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ ٹانگیں نو مولود ہیں ناکام ہیں ان میں انرڈی کام ہیں یہ دوائیوں پہ چلنے والے یہ بیٹری پہ چلنے والے نمونے یہ جوگر ہے یہ دابا رہے یہ داما رہے یہ بابر نہیں ہے ابے یہ تمہیں چے وڑا کے چلا رہے تھے یہ پوری کمپری کو لپیٹو باتی وڑا گوزا دو اور بھائی لے جا کے ان کو گھلاو جا جن چتوں سے ان کو اتار کی لے کرا ہے اور پاکستان کے نام پہ کھوز دیا تمہیں اب وہنا دعائے کرو ان کے لئے میں دیتا ہوں لانا دیسی اپروچ اور انٹرائنڈ کے اوپر جو پاکستان کی کرکٹ کو جس انداز سے تم نے چانچانوں سے اس شکست کے ملے میں ابے اس سے زیادہ زلط اور ہوگی کیا کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا کی بیٹنگ تھوڑا سا جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل میں تھی اور 119 رنز پہ انڈیا کو آل آٹ کر دیا پاکستانی بازار میں نکل آئے بنگڑے ڈالنے لگے بھائی صاحب ہم تو میچ جیت گئے ابھی پاکستان کی بیٹنگ باقی تھی لیکن ڈول بجنے لگے بھائی بنگڑے ڈالنے لگے کہ ہم تو میچ جیت گے ہم نے انڈیا کو 119 پہ آل آٹ کر دیا جسپریت بمرا بھائی صاحب یہ بندہ کسی الگ لیول کا بندہ ہے یا کسی اور دنیا سے یہ بندہ آیا ہوا ہے جب جب وکٹ کی ضرورت ہے بھائی بمرا کو آواز دو بمرا آئے گا وکٹ لے گا بیٹرز کو چپیڑے دو مار کے بیجے کا چلوے گھنٹے کے کنگ سائیڈوے ہو جا تیرا کام آتم ہو گیا اور ہمارے کنگ بنے ہوئے ہیں بھائی صاحب تو کنگ صاحب نے دس بالوں پہ تیرہ رنز بنائے اور 130 کے سٹرائی گریٹ سے آؤٹ ہو کے جناب بڑے میچ میں مو نکالے ہوئے باہر چلے گے یہ بھائی کنگ ہے تمہارا نکلی کنگ بریڈ مین صاحب رزوان صاحب ٹھک 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 چیوانیس بھالے ہیں 31 رنز ستر کے سٹرائی گریٹ سے کھیل کے بمرا کا شکار ہو گئے دونوں کو بریڈ مین کو بھی بمرا نے جاؤ بولڈ کر دیا اور نکلی کنگ کو بھی بمرا نے آتے ساتھ آؤٹ کر کے بیٹا چلو سائیڈ پہ ہو جاؤ تمہارا کام ہتم ہو گیا ہے تمہاری جتنی اوقات تھی تم نے اتنا کھیل لیا تم نے بنا لیا جاؤ